موسیقی 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 کے لئے یا زیادہ سنیکس کے لئے آپ ڈبل شیٹ بھی تیر کر سکتے ہیں اور بڑی گاہدرنگ ہو پلٹرز بغیرہ ہو تو اس کے اندر آپ ڈبل شیٹ لگائیں آپ ڈبل شیٹ لگائیں اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں جوگناب میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے اپنے ہاتھ دھوڑی ہے ہے نا یہ بڑی ضروری چیز ہے لیکن میں روز دھوکے ہیں آپ روز دھوکے ہیں یہ ایکچولی ہم ایکٹیویٹی سیویوز کرتے ہیں کہ آپ کو یاد دلائیں کہ جب کچن میں انٹر ہونا ہے تو ہاتھ دھو کے چیزیں بنانی ہیں اور جب کام کمپلیٹ کریں تو اس کے بعد بھی ہاتھ دھونے جیسے کہ آج میٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو اس کے بعد بھی ہاتھ واش کرنے صحیح نہیں ہیں آج کا ہمارا منیو کیا ہے جوگناب آج ہم کیمہ کڑھائی بنانے جا رہے ہیں بیسکلی ہم کھڑے مسالے والا کیمہ بنا رہے ہیں کیمہ کڑھائی بلکل اس کے بعد ہم جامع شیری کی پوڈنگ ملک شک بنایں گے اور ساتھ پہ ہم بنایں گے کول کافی کیک اچھا جب ہم جامع شیری کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے نا مجھے یاد آ جاتا ہے کہ جامع شیری یاد کے آ جاتا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا نمبر ون فیوریٹ ہے یہ نہ صرف سو فیصد خالص ارکیات سے تیار کیا گیا ہے بلکہ اس میں ایک کترہ پانی بھی شامل نہیں ہوتا اور دوسرا یہ طبیعت جو ہے اس میں بھاریپن نہیں پیدا کرتا اس لئے افتار ہو یا شاندار رونک والی مدب شاندار رونک والی افتار ہو یا مطلب گھر پہ آپ ریلاکس کریں اور سہری کا ٹائم ہو لائٹ لائٹ ریپریشنگ کرشی کا جامع شیری ضرور بلکل اچھا سو جامع شیری والی ڈرنک پہلے بتا دیں جامع شیری کی ڈرنک جی یہ بیسکلی بڑی ہی جلدی سے بننے والی ہے ہم اس کی پوڈنگ بنایں گے پہلے تھوڑی سی انسٹنٹ وانیلا پوڈنگ آپ لے لیں اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون آپ اس میں دال لیں اور ایک کپ ملک کے اندر اس کو پہلے پکا لیں اس کے بعد اس کے اندر جامع شیری ڈالے اس کے بعد بلینڈر میں آئیس ٹریم ڈال کے اچھی طرح اس کو بلینڈ کرے اور جو ہے آپ کی مزیدار سی جو پوڈنگ ملک شیخ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا جامع شیری کا اچھا کیمہ کڈائی کیمہ کڈائی جو ہے تھوڑا سا لمبا پرسیجر ہے آپ دیکھ رہے ہیں سارے مسالے اس کے لئے ہم مطن کا کیمہ لے رہے ہیں تقریباً وان کے جی کے قریب اس میں مطن کا کیمہ جائے گا اس کے بعد اس کے اندر کھڑا مسالے کے لئے ہم ٹماٹی یوز کرے ہیں پیاز جائے گا اس کے اندر ادرک ہری مرچے اور جو سابت گرہ مسالے جائے گا اس میں سارا کالی مرچے جائیں گی نمک لال مرچ حلدی کالی مرچے یہ سب کچھ جائیں گی میں آپ کو اس کے قویق ایک ریسیبی بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم پیاز فرائی کریں گے اس کے اندر کیما ڈالیں گے لسن ادرک ڈال کر اچھی طریقے سے اس کی بھنائی کریں گے اس کے بعد سارے مسالہ جابت اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پھر اس کے بعد تماتر اس میں ڈال کر اس کو تھوڑی در پکھنے کے لئے چھوڑ دیں گے پانی ڈال کر جب سب برکل مسالہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو پھر اوپر سے پیاز ہر دھنیا ہری مرچے ڈال کر اس کو دو سے تین منٹ کا دم دیں گے اور اوپر سے گرم مسالہ ڈال کے جو ہے اس کو سرف کریں گے میٹ چٹمی اور گرم گرم نان کے ساتھ جگن تو زبرگرسی بائدوئے بائدوئے بیف یا چکن کا کیمہ بھی بلکل بلکل میٹ آپ کی اپنی چوئیس ہے اچھا کولڈ کافی کیک جس میں use کریں گے ہم اور دودھ دونوں کے بارے میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ دے میں کیور مورننگز ہپی اور بہت ہی ہجینکلے سے پیک ہوتا ہے تو اپنی ساری سہری اور افتار کی ضروریات کے لیے آپ اور ملک اینڈ کیم کا ہی استعمال کریں اس کے لیے جگن ہم انسٹن کوفی کیک بنا رہے ہیں جو کہ بیسیکلی ہم رس کے ساتھ بنائیں گے جو آرام سے رس اویلیبل ہوتے ہیں وہ پیکٹ آپ لے لیں اس کے باد اس کے اندر جائے گی اس طور پر بھی انسانت کافی جائے گی چھوکلیت یا آئیسکریم جائے گی اور مزیدار سی جو کریم جائے گی اس کے اندر اس کے بعد سیمپل آپ نے کیا کر سکتے ہیں کہ ڈیپ کر سکتے ہیں ڈیپ کر سکتے ہیں پھر اس کی لیرنگ کنی ہے پھر جو آپ نے کریم کان میرے بینٹر بنانا ہے بسکلی اس میں کریم جائے گی اس میں کوکو پاوڈر جائے گا اس میں کافی آئیسکریم یہاں کائیں اس کے لیرنگ ہوگی اس طرح سے اوپر نیچے ہم دو تین لیئرز کریں گے اور اوپر سے اس کو کریم اور کوکو پاؤنڈر کے ساتھ گارنش کریں گے دیسی سٹائل تیرہ میسو ویسے آپ بنا رہے ہیں دیسی سائل کا تیرہ میسو بالکل اچھا ہم واپس مین سٹیج کی طرف جاتے ہیں بلکہ جب تک میں وہاں پہنچتی ہوں علامہ صاحب اگر ہمارے سوال کا جواب دے دیں جو ہم نے بریک سے پہلے ان سے پوچھا تھا کہ علامہ صاحب ضرور ہمیں گائیڈ کریں کہ اس پینڈیمک نے ہمیں سکھایا کیا کیا جی اس پینڈیمک نے ہمیں سکھایا کیا بہت سی نیگٹیف چیزیں ہوئیں لیکن کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں بہت سی نیگٹیف چیزوں میں اور بائی دوئے ہم افکرس ویلکم کرنا چاہیں گے مفتی نئی مقادری کو السلام علیکم مفتی صاحب بہت خوبصورت اور اہم سوال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اس کے بیماری وبا کے حوالے سے نیگٹیف چیزیں آئیں وہاں پہ بہت سے پوزیٹیف میسیجز آئے مثال کے طور پر سب سے زیادہ ہم ایک چیز کا شور کرتے تھے ٹائم نہیں ہے بچوں کو ٹائم نہیں ہے گھر کے لئے ٹائم نہیں ہے دوستوں سے ملنے کے لئے ٹائم نہیں ہے اب تو ماشاءاللہ ٹائم ہی ٹائم ہے ایک بات اس ٹائم کی محرومی میں جو رشتوں کے اخلاص کی محرومی تھی وہ بہت طول پکڑ گئی تھی آج سنت کے مطابق چاہے وبا کا مسئلہ ہے ہم اپنے بچوں کو بھی ٹائم دے رہے ہیں پیلس کا پوزیٹیف یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں اب دے رہے ہیں کے نہیں ہیں ہاں ہاں دے سکتے ہیں یا خوبصورت آپ نے بات کی اچھا ایک بات دوسرا دوستوں کو ٹائم مل رہے ہیں تیسرا آج ہمیں احساس ہوا ہے سب سے اہم نقطہ آج ہمیں احساس ہوا ہے کہ وہ اللہ کل شاہن قدیر ہے انسان کے پاس صرف حق تدبیر ہے حق تقدیر نہیں ہے آج ہم اس بات کو مان چکے ہیں کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے زندان کو گھر بنا دے یا گھروں کو زندان بنا دے کیا بات ہے یہ اللہ کل شاہن قدیر کے ہاتھ میں آج ہمیں نماز کے لئے بھی ٹائم مل رہا ہے آج ہمیں اپنے دوستوں کو بھی فون کرنے کا ٹائم مل رہا ہے آج ہمیں اپنے بچوں کو بھی ٹائم مل رہا ہے بقول آپ کے کہ تھا نہیں اب مل رہا ہے حالات کی وجہ سے یہ ہم نے ٹائم نکال ہے ورنہ ہم ہوا کے گھوڑے پہ سوا تھے ہمیں کچھ یاد نہیں تھا سوائے اس کے حضرت علی علیہ السلام کا ایک ارشاد پاک کال کر کے میں مفتی صاحب کو وقت دیتا ہوں اپنے وقت کے اندر رہ کر آپ فرماتے ہیں کہ انسان بہت اجلتباز ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ ہر چیز اسی کے پاس رہے گی کتنا غافل ہے وہ انسان جو رات کو سوئے اور یہ سوچے کہ صبح امیر رہے گا رات کو سوئے اور سوچے کہ صبح تندرست رہے گا اتنی سے اس کی اور غفلت کی موت مرا وہ انسان جو اپنے سرانے اپنی وسیحت رکھ کے نہیں سویا کیا بات ہے جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اس میں نصیحت اللہ تبارک و تعالی نے دل والوں کے لئے رکھی ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ کرونا آیا کس طرح لوگوں نے صدقات کیے خیرات کیے غرابہ کا خیال کیا جن کے پاس تھا جو تھے وہ دے سکتے تھے انہوں نے دیا اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو کرونا ہے اس نے ہمیں جس طرح ایک دوسرے کے قریب کیا ہمارا خاندانی نظام بہتر کیا مجھے اس میں جو سب سے اچھی بات لگی نا کرونا کے دنوں میں ہم وقت سے گھر میں جاتے ہیں ساتھ وجہ آتھ وجہ مارکے سبو کھولیں اس کے ساتھ ہماری سارا جو معاشرتی نظام تھا یہ ہم لوگوں نے خود بگاڑ دیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا نا نا ہارا معاشا ہم نے دن کمانے کے لیے رکھا ہم نے راتیں کمانے کے لیے شروع کر دی ہوئی تھیں رات کو مارکٹوں کی رونک بڑھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وجہ ہم نے رات کو دھانگ پا کہ اس میں آرام کیا جائے لیکن ہم نے راتوں کو اجالے اور رونکیں بڑھا دی ہوئی تھیں تو اس کی وجہ سے جو کرونا نے اور آپ یہ دیکھیں کرونا کے جو مصبت اثرات ہے وہ تو اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت معاشرے میں اس کے نیگٹیو بھی اثرات موجود ہیں کہ جو معاشرتی اعتدال ہے وہ بہت دور ہو چکا ہوا ہے امیر جو عمراء ہیں انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن غریب بھی غریب تھا جو متوسط طبقہ تھا وہ ایک گربت کی لائن پہ آ چکا ہوا ہے وہ اب کھانے پینے سے مجبور ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں وہ لوگ جو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے وہ مجبور ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کبھی بھی وبا آئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دن تو میں پھیرتا رہتا ہوں لوگوں کے درمیان اور یہ جو وبایں آتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں ہمیں اس میں ابھی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آئی کیوں یہ اتنا عرصہ کہاں تھی تو اگر آئی ہے تو اس کا علاج کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور پانی میں کوئی بھی فساد برپا نہیں ہوتا لیکن تمہارے لوگوں کے عامال کے سبب سے یہ برپا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے دوسری جگہ پر اپنے عامال کو من حیصل قوم درست کرنا پڑے گا توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا رجوع اللہ کرنا پڑے گا اور اپنے عامال کا جائزہ لینا پڑے گا بالکل اور یہی ایک بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے آج جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں فیورز کہ دیکھیں اس وبا سے جو نیگٹیف چیزیں ہوئیں وہ ہوئیں کچھ لوگوں نے اس کو پوزیٹیف ڈریکشن میں لے کے گئے اپنی زندگیوں کو بہتر کیا اپنے فیملیز کے قریب آئے جو چیزیں وہ نہیں کر پاتے تھے گھر والوں کو وقت دینا بڑوں کو یہ سب چیزیں نہیں کر پاتے تھے انہوں نے کرنا شروع کیا انہوں نے اپنے مستحق بہنوں اور بھائیوں کے کام آنا شروع کیا لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو اگر غفلت کی زندگی گزار رہے تھے تو گزارتے ہی چلے گئے اور مطلب نیگٹیوٹی کی طرف مزید اور چلے گئے سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پینڈیمک کو ایک پوزیٹیو ڈریکشن میں لے جاتے ہوئے اپنی زندگیوں کو امپروف کریں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے